موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریع کال گوڈ آفٹرنون پروگرام عارف کی بھاشا میں آپ سب کا سواگت ہے آج بولی ووڈ کے بارے میں کچھ بات ہو جائے بولی ووڈ کی گند کی صفائی جو ہو رہی ہے اس میں کچھ لوگوں کو بڑی زیادہ بیچے نہیں ہو گئی ہے ظاہر ہے ان کی چودرات ختم ہونے والی ہے تو میں شروع کروں گا ارمیلا جی سے ارمیلا ایک ٹیلنٹیڈ ایکٹریس ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ اور چائلڈ آرٹسٹ کی طور پہ انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا اور اچھے اچھی فلمیں دیں لیکن آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ارمیلا جی کو بھی اس کاسٹنگ کاؤچ کے ذریعے ہی آگے آنا پڑا ورنہ کیا وجہ تھی کہ آدھی سے زیادہ ان کی فلمیں ایک ہی ڈائریکٹر رام گوپال ورما کے ذریعے تھی اور رام گوپال ورما کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک حسن پرست آدمی تھا تھا کیا ہے اور انترہ مالی ارمیلا کے بعد ان کی فیوریٹ بنی تو ظاہر ہے وہ یوز کرتے تھے اپنی ہیروینز کو ورنہ کیا وجہ تھی کہ ارمیلا کی جتنی ہٹ فلمیں ہیں وہ ساری کی ساری رام گوپال ورما کے ساتھ ہی ہیں اگر اتنی ٹیلینٹیڈ تھیں تو ان کو کیوں بڑے بینرز یا کسی اور جگہ جگہ نہ مل سکی کیونکہ بہرحال وہ شی وز بکٹ فور اے کرپ پرسن تو ارمیلا جی چیخ رہی ہے کہ کنگنا کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹیٹ میں ڈرگ کی صفائی کا کام شروع کرے ہماری اسٹیٹ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے کتنا گھٹیا بیان ہے یہ اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ اسٹیٹ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ ایک موومنٹ چل رہی ہے ڈرگز پیڈلرز کے خلاف ڈرگز یوزرز کے خلاف اس کی صفائی پہ آپ کو کیا اعتراض ہے ارمیلا جی اور بہرحال ڈرگز تو کھالے انڈیا نہیں پوری دنیا کے ہر شہر میں اس لندن میں بھی حال خراب ہے ڈرگز والوں کا تو لیکن ممبئی میں اور خاص طور پر بولی ووڈ میں اب یہ ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ ڈرگز کا کتنا بڑا انوالمنٹ ہے تو کنگنا جی جو کر رہی ہیں وہ بولی ووڈ کی صفائی کا کام ویویک جی جو کر رہے ہیں تو اس پہ ارمیلا جی کو اتنا اعتراض کیسے ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کنگنا جی نے تو کڑوڑوں روپیا ٹیکس اسی مہاراشترا میں کما کے دیا ہے نا بھائی جب وہ کام وہاں کرتی ہیں وہاں پہ وہ کرتی ہیں سارا اپنا کام ان کا ادھر ہے گھر آفیس بنایا ہوا ہے ٹیکس وہاں پہ دیتی ہیں تو ان پہ آپ ایسا اعتراض کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ ڈرگز کے خلاف بات نہ کریں تو ارمیلا جی آپ کا ریکارڈ میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا آپ کی چوئیس آپ کی ممی کی چوئیس مطلب آپ کے پپا کی چوئیس جو تھی کہ مسلم اس سے شادی کی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انٹر کمیونل انٹر ہارمینی ہونی چاہیے شادیاں ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ رونگ ڈوئنگ آف ایک پرٹیکولر کمیونٹی پہ فوراں کھڑی ہو جائیں آپ وہاں اس وقت کہاں تھی جب اتنے سارے مسئلے ہو رہے تھے سوشان کا کیس ہوا سری دیوی جی کا کیس ہوا ایون دیویہ بھارتی کا کیس ہوا اتنی ساری چیزیں ہوتی نہیں تو آپ سوتی رہی مزے سے اور جب آپ کی آنکھ اس وقت کھلیے جب بولی ووڈ کی گند صاف کی جا رہی ہے اور لٹرلی اس وقت گند صاف کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا اور اب تو آج سنا ہے کہ کرن جہور اور شردہ کپور اور باقیوں کو بھی بلائیا گیا ہے تو آپ کے چیخیں نکلنا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی چودرہ ہٹ ختم ہو رہی ہے آگے آتے ہیں ایک اور گندہ کیریکٹر بہت گھٹیا کیریکٹر انورا کشب جب انورا کشب ممبائی میں رہتے ہیں ممبائی میں فلمیں بناتے ہیں تو اڑتا ممبائی کیوں نہیں کیا یا اڑتا بولی ووڈ کیوں فلم نہیں بنائی اڑتا پنجاب کیوں بنائی ان کو کیا حق تھا ادھر پنجاب کی ڈرگس کے بارے میں بات کرنے کا یہ سوال آپ نہیں پوچھتی ہیں ارمیلا جی تو انورا کشب کا بڑا گھٹیا کیریکٹر ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ڈرگس کا تو یہ ماسٹر ہے اور اس کی فلمیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو عجیب سا ہی ایک کیریکٹر ہے اور اس کے اوپر جو الزام لگا ہے می ٹو کے حوالے سے اور جو ان خاتون نے جو بتایا ہے ہمیں تو حیرت تو بالکل نہیں ہوئی کیونکہ انورا کشب جیسے کیریکٹر لیس آدمی سے تو اس سے زیادہ آپ توقع کریں اور آئی ہوپ کہ اس ایک لڑکی کے بیان کے بعد مزید لوگ آگے آئیں گے مزید لڑکیاں آگے 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 آپ نے جو ایکاؤنٹ ہیں وہ کھولیں گے اور بتائیں گی کہ انورا کشب کا کیا کیریکٹر رہے اس کی صفائے کے لیے تو جو آ رہے ہیں سامنے اس میں ایک بھیانک کیریکٹر ہے تاپسی اب یہ تاپسی بی گریٹ سی گریٹ ڈی گریٹ کی ایکٹریس جتنی بھی ہیں یہ اس وقت پولیٹک پولیٹکس بہت زیادہ کر رہی ہیں اور ایک انڈیا کا جو میجورٹی انجوئے کر رہا ہے جو میجورٹی کا جو ٹرسٹ انجوئے کر رہا ہے پرائیم منیسٹر اس کے خلاف سی اے اے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو تاپسی آگے سب سے پہلے کھڑی ہو جائیں گی تاپسی کا اپنا کیریکٹر کیا ہے اپنا حساب کتاب کیا ہے وہ سب ہم کو بھی پتا ہے بچے ہم بھی نہیں ہیں اور ہم لوگوں نے اس بولی ووڈ میں ایک پھوری زندگی ہم بھی بولی ووڈ کو واج کرتے آئے ہیں تو ہمیں اچھی طرح پتا ہے تاپسی جی کہ کیا ہو رہا ہے سوارہ کیا کر رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ اب انورہ کیریکٹر لیس آدمی آپ کو وقالت کرنے کی جو ضرورت پیش آئی تو ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے کیا تعلقات ہیں انورہ جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ اور اس حوالے سے دیکھیں ایک لڑکی ہے راکھی ساونت اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے پہلے آپ یہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب راکھی جو کہہ رہی ہے تو ظاہرہ راکھی بھی اس اسٹیج پہ آئی ہے تو ظاہرہ پھر اسی طریقے سے آئی ہے جیسے کہ وہ بتاتی ہے اور انہوں نے یونیورسلائز کر دیا ہے کہ ساری لڑکیوں کو اسی طرح کام ملتا ہے اور اس میں انہوں نے سارا مدہ ڈال دیا ہے ان لڑکیوں کے اوپر کہ یہ لڑکیوں کی وجہ سے کیونکہ یہ کیریکٹر لیس ہیں اور اپنے آپ کو فلموں میں منوانے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں یہ بھی دیکھیں کہ کتنا گھٹیا پناہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو وہ دوشی نہیں مانتی یہ آپ دیکھیں جبکہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز ہی تو فساد کی جڑھے نا ان لڑکیوں کو ان میں سے اگر کچھ لڑکیوں نے کاسٹنگ کاؤچ کو یوز کیا ہے اس کے ذریعہ آنے کے لیے تو اس کا مطلب جو بکھتا ہے وہی دکھتا ہے تو بھائی یہ بولیوڈ میں جب پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی ڈیمانڈ یہ رہی ہو تو پھر لڑکیاں تو آگیا کہ پھر اپنے آپ کو بیچ دیتی ہیں تو اس میں اگر لڑکیوں کا کسور ہے تو زیادہ کسور پھر ان پروڈیوسر ڈائریکٹرز کا ہے جو کاسٹنگ کاؤچ کو بیس بناتے ہیں کسی بھی لڑکی کو الیک کرنے کے لیے دیکھیں سوارا کے بارے میں میں بہت بتا چکا ہوں اپنے پروگراموں میں اور اپنی ٹویٹر پہ کافی میں اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں سوارا تو ایک پرلے درجے کی گھٹیا اداکارہ اور گھٹیا کیریکٹر ہے جو کھل کے پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں جتنے بھی ایشوز پہ سوارا اور تاپسی نے بولا ہے آپ اس پہ سے ان کا نام ہٹا کے آئی ایس پی آر لگا دیں گے تو آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا کیونکہ آئی ایس پی آر کا انڈیا کے جتنے ایشوز پہ جو نیریٹیو ہے وہ ان دونوں کا اور ان کے جو گینگ ہے جو لیفٹ کا اور لیبرانڈوز کا ان کا سیم پوائنٹ آف یو ہے تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی جب یہ تاپسی سوارا وغیرہ یہ بات کرتی ہیں کچھ سٹار کٹس کی بات ہو جائے کہ سٹار کٹس بھی دیکھیں جو انوراگ اور ان لوگوں کی سپورٹ میں اور کنگنا کی مخالفت میں سامنے آئے ہیں شروطی حسن اب آپ بتا دیں کہ شروطی حسن ایک الکولیک آپ سب کو پتائے یہ دھکی چپی بات نہیں کہ شیز این الکولیک اور ڈرکس تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں شروطی جی کہ آپ مری ہوئی تھیں اتنے عرصے سے اتنے سارے کانڈ ہوئے اتنے سارے مسئلے ہوئے تو آپ مری ہوئی تھیں اب فورا انوراگ اور ان لوگوں کی سپورٹ میں آپ آکے کھڑی ہوئی ہیں آپ اور دوسری ایک سو نم ہے ان دو لڑکیوں کی کوئلیٹی صرف ایک ہی ہے ان کے اندر کہ وہ ایک بڑے سٹار کی بیٹیاں ہیں ورنہ تو ان کو کوئی چپڑاسی کی نوکری نہ دے ان کے اندر کوئی کوئلیٹی نہیں ہے آئیکیو نہیں ہے ان کے اندر بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے ان کو ویسڈم ان کے اندر زیرو ہے ان کا لیول آف ایجوکیشن اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سٹار کی بیٹیاں ہیں اتنی ہائی ایجوکیشن کے بعد بھی ان کا وہی ہے کہ یہ میری امہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ جو سیانہ کواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھو کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھتا ہے تو یہ بڑی سیانیاں بنتی ہیں کہ ہم بہت سیانی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ ہمارے اندر سمارٹنے سے کچھ نہیں ہے گھٹیاں ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں بولی ووڈ کے اتنے مہان اداکار شاید بولی ووڈ کی ہسٹری کے سب سے مہان اداکار امیتاب جی کے پاس ایک مجبور مرد ہے جو شہنشاہ بنا پھرتا ہے اندھیری راتوں میں لیکن اس کے اندر اتنی حوصلہ نہیں ہے اس کا کہ وہ ایشیوز پہ آکے بات کرے مطلب ان کی بیگم راجیہ صباح میں جو چختی رہیں بولی ووڈ کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں تو میڈم بولی ووڈ کی تھالی میں تو اتنے چھہد ہیں اتنے چھہد ہیں اور یہ سب چھہد آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں آپ لوگوں کی چودرہ آٹے جیہا جی فرماتی ہیں کہ یہ بولی ووڈ روزگار دیتا ہے لاکھوں لوگوں کو اس روزگار کی کہانی یہ ہے کہ اگر ایک فلم سو کروڑ روپیا کماتی ہے بڑی فلم تو اس میں سے نوے پچانوے کروڑ تو اس کے جو ٹاپ کے دو اداکار اور ڈائریکٹر اور پروڈیسر ہوتے ہیں انہی کے ہوتے ہیں جیسے شارک کی فلم لے لیں سلمان کی فلم لے لیں کسی بھی بڑے ڈائریکٹر پروڈیسر کی اور اداکار کی فلم لے لیں تو اس میں سے نائنٹی فائی پرسن پروفیٹ تو ان بڑے لوگوں کو جاتا ہے باقی جو دس ہزار پندرہ ہزار لوگ اس فلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو اتنا بھی نہیں ملتا کہ وہ لوگ ڈاؤن میں اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں جو کہ ہمارے سامنے کہانی آگئیں کہ فلم انڈسٹری کے جو باقی جو سٹاف ہوتا ہے ٹیکنیکل سٹاف یا دوسرے ان کے کیا حالات ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو اگر بولی ووڈ روزگار دیتا ہے تو یہ کیسا روزگار دیتا ہے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤت رہتے ہیں لیکن آپ کے جو بڑے بڑے سٹار ہیں ان کی ڈرگس پارٹیوں میں اتنا خرچہ ہوتا ہے جتنا ان چھوٹے آرٹسٹوں کے سال کا خرچہ نہیں ہوتا تو یہ انجسٹس کے بارے میں میڈم جی آپ اچھن کچھ نہیں بولتی ہیں اور ان کے مجبور مرد شہنشاہ ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک ٹویٹ کرتے نا تو وہ اپنا ٹویٹ نمبر ڈالتے ہیں تو ایک گلتی سے کوئی نمبر اوپر نیچے ہو جائے تو فوراں وہ آ جاتے ہیں کہ آسیلی پلیز ڈانٹ ریڈ لائک دیس اور میرے پریویس ٹویٹ نمبر وہ دیس ان دیس ان دیٹ یہ ہے ان کی پرائیورٹی یہ ہے ان کے لیے امپورٹنٹ لیکن کوئی مرتا ہے تو مرتا جائے امیت آپ جی نہیں بولیں گے اور یہ امیت آپ جی تو ہیں جنہوں نے ہمیشہ سیاست پولٹکس راج نیتی کو یوز کیا کیسے ان کی امہ ہوتی تھی دوست شریمتی اندرہ گاندی جی کی ان کا لیٹر لے کے یہ آئیت ہے بولی ووڈ سکسٹیز میں خود ماہ فرماتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں سورسز کے ذریعے یہ آگے بڑھے ٹیلنٹ تھا نو ڈاؤٹ اواؤٹ کہ ہمیت آپ جی کی ایکٹنگ کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا اور انہوں نے اپنا سکہ جمعیا اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لیکن سیاست کو یوز کیا پھر راجیب گاندی کے ساتھ دوستی کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے علاوہ راجیب گاندی کی پولٹکس میں کمپین کرتے رہے اور خود بھی انہوں نے علاہ بات سے شاید ایک بار الیکشن میں کوشش کی تھی اور پھر یہ جڑ گئے امر سنگھ کے ساتھ تو سیاست اور پولٹکس کو انہوں نے ہمیشہ یوز کیا آج ان کی بیگم جو راجیہ سبا میں چلا رہی ہیں تو وہ جو سیٹ ہے وہ بھی امر سنگھ کی جو سماجوادی پارٹی کی سیٹ پہ ہیں تو پولٹکس ڈرگز کرائمز ان سب کو یہ یوز کرتے رہے تو امیتہ آپ جی تھوڑا مرد بنے بھائی آگے آئیں اور کچھ اشیوز پہ بولیں کہ آفٹر آل یوار سچے ہیوز سٹار آپ کی خاموشی نے آپ کو ننگا کر دیا ہے آپ کا بولنا بنتا ہے چاہے آپ جو بھی بولیں لیکن بولیں تو کوئی تو پوئنٹ آف یو ہے کہ نہیں آپ کا یہ نہیں ہے کون بنے گا کڑوڑ پتی میں مجھے بٹھائیں میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تو دنیا سے سوال کرتے ہیں اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں آپ کے لئے ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے سوالات کا تو ذرا آئیں اور مرد بنیں اور جواب دیں تھوڑا میں ذکر کروں گا جاوید اختر کا جاوید اختر ایک گھٹیا آدمی کیریکٹر لیس آدمی اس کی ایتھئیزم کے بارے میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ سن انیس سو ستر سے لے کے انیس سو بیاسی تک یہ سلیم جاوید ایک اور مہان سٹوڑی رائٹر جس کے خاندان نے بولی ووڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جس کا بیٹا لوگوں کو دھمکاتا پھرتا ہے کہ آئی ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا کسی کے بچے کی لیکن وہ سویل خان اپنے بچوں کو ڈرکس کی پارٹی میں سے لے کے کیس طرح جا رہا ہے اور دیگر جو سٹارچ کٹز ہیں ان کے ساتھ کیا چیزیں چل نہیں ہیں یہ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں جاوید اختر سے بڑھنے سے پہلے میں سلیم خان کے خاندان کی طرف آؤں سلمان خان کے بارے میں اگین سچ ایک بیگ اسٹار ہماری فیملی میں بھی اس کی فولوئنگ ہے سب کچھ ہے کیا کیریکٹر ہے پیسے اور پاور اور وہ جو پاکستان میں بیٹھا دان ہے اس کی دھمکیوں سے یہ پورے بولی ووڈ پر راج کرتا ہے اور لوگوں کے کیریئر بناتا ہے اور بیگارتا ہے بھگوان بنا ہوا ہے سورج پنچولی عدیتیا پنچولی کا بیٹا قاتل ہے اس کو اس نے بچایا ہے اب تک یہ ایسے کریمینلز کو ہی بچاتا ہے تو خیر واپس آتے ہیں انیس سو ستر سے انیس سو بیاسی تک جعوید اختر اور سلیم صاحب فلموں کی اسٹوریاں لکھتے تھے اس پیریڈ میں ممبائی میں جو ایکسٹورشن کریمینل ایکٹیوٹیز جتنے بڑے آپ کریمینلز کے نام لے لیں کون تھے حاجی مستان کریم لالا یوسف پٹیل دعود ابراہیم چھوٹا شکیل بڑا شکیل فلانٹ اور ڈھمکان you name it اور مسلمان نام ملے گا آپ کو لیکن انیس سو ستر سے انیس سو بیاسی تک سلیم جعوید نے چوبیس فلموں کی اسٹوریاں لکھیں اور ساری کریمینل اسٹوریاں تھی تقریبا جس میں امیت آپ میجوریٹی میں ہیرو ہوتے تھے کوئی ایک فلم کا ویلن مسلمان نہیں دکھایا گیا دیوار فلم یاد ہے نا یہ ہے شپڑا جی کی آپ کو جس کی اسٹوری سلیم جعوید نے لکھی تھی ناستک بتایا ہے امیت آپ کو مندر میں نہیں جاتا سیڑی پہ بیٹھتا ہے لیکن اندر نہیں جاتا بھگوان کے خلاف بکواس کرتا ہے لیکن بلہ سات سو چھے آسی چلتا ہے اس کا مسلمان کو ہمیشہ پروٹیکٹر اور وہ دکھائیں گے زنجیر فلم بھی یاد ہوگی آپ کو پران صاحب کا رول ایک مسلمان پتھان کا رول تھا پوزیٹیو تو یہ چوبیس فلموں میں آپ کو مسلمان کو پوزیٹیو اسلام کو پوزیٹیو دکھایا ہے ہندو کو اور ہندویزم کو نیگٹیو دکھایا ہے سارے کے سارے ویلن ہندو تھے جبکہ ممبائی پہ مسلمان ڈکیتوں کا کریمنلز کا راج تھا پھر اس کے بعد آتے ہیں سلیہ جعوید اختر صاحب اکیلے اسٹوریاں لکھنا شروع کیا ہی ہیں نائنٹین ایٹیو سے ٹو تھاؤزن سکس تک فورٹین فلمیں چودہ فلموں کی سٹوری جعوید اختر صاحب نے لکھی ایک بھی مسلمان کو غلط نہیں دکھایا ایک بھی ہندووں کو ہی ہمیشہ غلط دکھائیں گے ہندو بھگوانوں کو آپ امیت آپ کی فلمیں جتنی بھی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں وہ ہندو بھگوانوں کو ہی گالیاں دیں گے لاوارس میں دیکھ لیں آپ ناستک فلم میں دیکھ لیں آپ جتنی فلمیں اٹھا لیں مجھا لے جائے ایتھائیس صاحب کو کبھی انہوں نے اسلام کے خلاف بات کی ہو یہ یونیک کائنڈ آف ایتھائیزم ہے جعوید اختر کا جعوید اختر کے کیریکٹر لیس کی تو انتہا آپ چھوڑ دیں اس کا باپ اس کا سسر یہ سب ہمیشہ بےوقف بناتے رہے ہیں عوام کو اپنی شائریوں کے ذریعے اور ان کی شائری کا سارا رخ کس طرح ہوتا تھا سیکیولوریزم اس سیکیولوریزم کی بدقسمتی انڈیا کے سیکیولوریزم کی یہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ انٹی ہندو سیکیولوریزم رہے اور پرو مسلم سیکیولوریزم رہے پرو کمیونزم سیکیولوریزم رہے یہ جعوید اختر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں آدھا گھنٹہ دیں ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ کھول کے بیٹھ جائیں آپ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں آپ کو ٹوٹل سپورٹ آف مسلم کریمنلز ملیں گی تو یہ ہے جی بولی ووڈ کی کہانی اس بولی ووڈ میں گند صاف کرنے کا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس گند کو اب صاف کیا جائے نہیں تو پھر یہ انورا کشب تاپسی پننو سوارا ان جیسے گھٹیا لوگ ہم پہ رول کرتے رہیں گے تو آئی ویل ریکویسٹ کہ بوائکوٹ دیز کریمنلز ان سب کو ان کی اوقات ہم لوگ ہی یاد دلا سکتے ہیں کیونکہ آفٹر اول ہم ان کا نہیں کھاتے یہ ہمارا کھاتے ہیں ہم ان کا نہیں کھاتے یہ ہمارا کھاتے ہیں ہم ان کی فلموں کے لئے پیسہ خرج کرتے ہیں اپنی جیب سے یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے سوائے ان ڈھکوسلوں کے اور ان ہپوکرٹ لٹریچر سے ان کا لٹریچر بھی گھٹیا ان کا کیرکٹر بھی گھٹیا یہ خود بھی گھٹیا تو بولی ووڈ کی صفائی بہت ضروری ہے بہت کم لوگ اس کی صفائی میں آتے ہیں آگے لیکن ان کی دلالی ان کریمنلز کی دلالی ان روم ڈورز کی دلالی کے لئے یہ سٹار کیٹز آتے ہیں انیل کپور جیسا ایک ٹیلنٹ ایڈ ایکٹر لیکن یار ہم اس ٹیلنٹ کا کچھرا کریں جو دعود ابراہیم کے ساتھ پہنگیں بڑھاتا ہے جو انیل مسررت کے ساتھ پہلے کے پہنگیں بڑھاتا ہے جس کی دوستیاں یاریاں انیل مسررت پاکستان کے آئی ایس آئی کے ٹھیکے دار سے یا دعود ابراہیم جو انڈیا کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے ان لوگوں سے اور اس کے باوجود انیل کپور کے ایک اچھے ایکٹر ہونے سامنے اس کے خاندان کے بچے بچے کو آج تک پال رہے ہیں ارجن کپور جیسا دو ٹکے کا لڑکا نہ شکل نہ عقل نہ ایکٹنگ اس کو بڑی بڑی فلمیں مل رہی ہیں اس کا بھائی کتنا عرصے تک انیل کپور کا بھائی سنجے اس کو ہم عرصے تک پالتے رہے دو ٹکے کا جیسے ابھی شک کو پال رہے ہیں جس میں کوئی کوئلیٹی نہیں ہے دنیا کے بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھا آئے ایکٹنگ کورس کی ہے یہ وہ ابہ تمہارے اندر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو پہر ہم اس کو کیا کریں لیکن آج بھی سو کروڑ کی فلموں میں دھوم آئے گی تو امیت آپ کا بیٹا ادھر ہوگا تو یہ سب جیہا بچن کی جو چیخیں نکل رہی ہیں ان کو یہ ہے کہ ان کے انٹیلنٹیٹ کیریکٹر لیس بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے روزی روٹی تو بچارے بولی وڈ سے جڑے لاکھوں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں بومبائی میں ہی ایک ایک کمرے میں پوری پوری فیملیاں رہتی ہیں لیکن جڑے ہوئے بولی وڈ کے ساتھ ہیں اور جیہا بچن ان کا کیس نہیں لڑ رہی ہیں جیہا بچن اپنے کرپٹ انٹیلنٹیٹ بچوں کا کیس لڑ رہی ہیں جیسے گانیل کپور کا خاندان ہوا جیسے امیتہ بچن کا خاندان ہوا ان سب کو ہم پالتے رہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں یہ ہمیں پیسے نہیں دیتے تو بی سٹرونگ میں کومن مین سے کہتا ہوں کہ اپنی پاور دکھائیں اور ان کو ان کے اوقات یاد دلائیں آپ کو یاد ہوگا کہ اے بی سی کمپنی بنائی تھی ہمیتہ بچن نے ایک بار اور فلمیں بنانے شروع کی تھی پھر سڑکوں پہ آ گیا تھا ہمیتہ دیوالیا ہو گیا تھا بنگلہ بیچنے کی نوبت آ گئی تھی تو عام آدمی سے پنگا نہ لیجئے گا اور بولی وڈ کی صفائے میں ہم پوری جنتہ پورے ساؤت ایشیا کی جنتہ بولی وڈ وچرز چائے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بھارت سرکار کے ساتھ ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بولی وڈ which is an important organ of Indian society کیونکہ انڈیا کا ایک طرح سے یہ پوری دنیا میں میسیج بولی وڈ کے ذریعے جاتا ہے اس کو پوزیٹیو کریں اس کی صفائے بہت ضروری ہے ورنہ یہ ایک نیگیٹیو ادارہ ہے اور بنتا رہے گا یہاں پہ میں یوگی جی سے بھی بڑا خوش ہوں کہ یوگی جی نے اعلان کیا ہے کہ نوائیڈا میں وہ ایک بولی وڈ سے بڑا فلم سٹی بنانا چاہتے ہیں اور تو آئی ہوب کہ ہیجیمنی جو قائم کی ہوئی ہے اس کو توڑا جائے گا اور ساؤت کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھارت کی true culture کو پروموٹ کرتے ہیں بھارت کے authentic test کو public کرتے ہیں ساؤت سے کچھ سیکھیں بولی وڈ تو گند کی پڑیا ہو گیا ہے اس کو اب صفائے کرنا بہت ضروری ہے thank you very much عزیز دوستوں for all your support we run on your support nothing but your support تو جہاں آپ بولی وڈ کو اتنا support کرتے ہیں تھوڑا ہمیں بھی support کریں تاکہ ہم اپنے پلیٹ فارمز کو strong کریں اور اپنے میسیج کو آگے بڑھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ کافی جگہ گھومی ہوں لیکن لندن نیو یورک اسٹانبول پاریس کو اکثر دشمن دیش سمجھا جاتا ہے وہ کتہ ہی ایسا نہیں ہے اور جتنا ہمیں پیار اور میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں بہت کافی جگہ گھومی ہوں لیکن لندن نیو یورک اسٹانبول پاریس سب فیل ہے لاہور کے سامنے اپنے لندن نیو یورک کو اکثر دشمن دیش سمجھا جاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے 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 کوئی بھی سچا دیشپریمی کوئی بھی زیمیدار ناغرک اور میں تو یہاں تک کہوں گی کوئی بھی سچا ہندو بھوپائن میں ماننے دیو جے سنگ جی کا ہی سمرتھن کرے گا کیونکہ ان کے سامنے جو امیدوار ہیں وہ ایک آتنک آروپی ہیں تو ان کے اوپر تو دیش دروح کا آروپ ہے ان کے اوپر دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا آروپ ہے امیدوار کرنے کا آروپ ہے زیادہ سے ایک ایک تفتیارہ داروں سے ایک تفتیارہ کیا ہے اور ہمارے کی طرح حرمت بھی اس کے لئے حرمت لئے ایک ایک ایسی طرح حرمت بھی اس کے لئے اور اس سے اب ہونے داروں سے بھی ظہر پیدا کیا ہے